بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے لئے آپ سب کو بیسٹ آف لکھ ٹیسٹ جیسا بھی آئے ایسا ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ٹائم مینجمنٹ پہ اب اپنے ٹیسٹ سالف کس طرح سے کرنا ہے اب اس میں ہر کسی کا اپنا ہے کوئی سبجیکٹ وائز کرے گا اور کوئی شروع سے شروع کرے گا اور آہر تک کرتا جائے گا جو میرا طریقہ ہے وہ میں ٹیسٹ کو تین سے چار کٹیگریز میں ڈوائیٹ کرتا ہوں ایک کٹیگری ہے ایزی اس کے بعد میڈیم اور ہارڈ کٹیگری اب جو ایزی کٹیگری ہے وہ کوئیسٹن ایسے ہوں گے جو آپ نے کوئیسٹن پڑا آپ چھنے ایک بار دیکھا آپ کو پتا ہے کہ آپ چھنے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لیا اور یہ کوئیسٹن ہوں گے تقریباً کوئی ایک سو بیس ایک سو تیسٹیس ایسے کوئیسٹن ہوں گے اب آپ نے شروع کس طرح سے کرنا ہے آپ نے بائیو سے سٹارٹ کیا آپ نے پہلا قویسٹن کیا جو قویسٹن ذرا بھی آپ کو ڈوٹ لگا وہ آپ نے چھوڑ دینا اس طرح آپ نے قویسٹن کرتے جانا ہے ساری بائیو کی پھر آپ نے کمیسٹری کرنا ہے پھر فزیکس اور پھر انگلیش اس طرح کرتے جانا ہے اب باقی یہ آپ پر ہے کہ آپ کونسے سبجیکٹ پہلے کرو گے کونسا بات میں آپ نے یہ سارا کیا اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے شروع سے شروع کرنا ہے جو قویسٹن آپ کے رہ گئے تھے اب بھی اگر کوئی قویسٹن ایسا ہے جو آپ سے نہیں سالف ہو رہا تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور باقی سالف کرتے جانا ہے جس پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا تو آپ نے اسی طرح پہلا سبجیکٹ کیا دوسرے سبجیکٹ تیسر اور پھر چوتھا اس طرح آپ نے پوری پورا جو ٹیسٹ تھا پھر دوبارہ سے ایک پر کر لیا اس کے بعد جب تیسری ریڈ دینی ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے جو ہارڈ قویسٹن ہے جو آپ سے پہلے نہیں جو قویسٹن جس میں زیادہ فارمولہ تھوڑا مشکل قویسٹن ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور اس طرح آپ نے جو بھی ہر سبجیکٹ ایک قویسٹن کرتے جانا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا ہو سکتا ہے چار سے پانچ قویسٹن ایسے ہو جس کا تو یاد تو آپ کو آپشن میں گربر لگ رہے ہیں کہ اس کا اے آپشن ٹھیک ہے یا بی یا بیسے بھی کافی زیادہ مشکل قویسٹن ہے وہ آپ سے نہیں ہو رہے تو پھر وہ آپ نے آہری جب ریڈ دو گے تب آپ نے وہ کرنے ہیں باقی آپ نے کوئی بھی جلدی نہیں کرنی کہ میں جل جل اس کا یہ مار کر لوں آپ کے پاس انہاف ٹائم ہوگا آپ جو دوسری میں بات کرنے والا وہ زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ببل فیل کس طرح سے کرنے ہیں اور ببل فیلنگ کافی زیادہ ٹائم کا ذمہ بھی کام ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کوئی قویسٹن بائیو سے سٹارٹ کیا آپ نے جو بھی قویسٹن سال کیا آپ نے ببل کے اندر ڈاٹ لگا لینا ہے فرض کرو قویسٹن 1 ہے اس کا آپشن ایک ہے اے ہے آپ نے اس کے اندر ڈاٹ لگا لیا اس طرح باقی قویسٹن کوئی بیس تیس چالیس قویسٹن آپ نے ڈاٹ لگا لیے اس کے بعد پھر آپ نے ان کو فیل کر لینا ہے اس طرح پھر جب دوسرے نیکسٹ جو چالیس اپچاس قویسٹن ہوئے وہ آپ نے ڈاٹ لگا کے پھر ان کو فیل کر لینا ہے اس طرح آپ کو کافی زیادہ ٹائم بچے گا اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا تب ڈائی گھنٹے کا پیپر ہوتا تھا تو تب میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے میں میں نے پورا اپنا پیپر سالف کر لیا تھا اور میرا صرف ایک ایم سی کو دریا گیا ہے جس میں میں نے پھر آدھا گھنٹہ دیا اور پھر وہی مطلب میں نے پھر ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ اس طرح سے کرو گے تو آپ کا پیپر سالف ہو جائے گا اور باقی کوئی مشکل نہیں پیپر آئے گا پیپر بہت آسان آئے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم منیجمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور آپ نے جو بھی کوئیسٹن سالف کرنا ہے اس کا ایک بار کوئیسٹن نمبر اور پھر جو آپ کی آنسر کی ہے اس پر آپ نے کوئیسٹن نمبر ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اگر ایک کوئیسٹن گلت ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی پوری سیکوئنس گلت ہو جائے تو یہ تھوڑا سا آپ نے زہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کو آپ کا ایک کوئیسٹن گلت بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں کہا آپ نے ہر بار کوئیسٹن دیکھنا ہے پھر آنسر کی میں وہی کوئیسٹن جو نمبر ہے اس کے آگے آپ نے فیل کرنا ہے باقی اپنا حیاء رکھو اب آپ رات کو جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھو نماز پر رو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے لئے باقی بیسٹ اف لوگ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اللہ حافظ